اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹیک ٹاک ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کپنی کس عرص سے بنائی گئی تھی اور ایسٹ انڈیا کپنی نے دو سو سال بعد کیا کارنامس کیے جس سے یہ مسلمانوں اور ہندو فرقابض ہو گئے تو یہ سب جاننے کے لئے چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایسٹ انڈیا کپنی سے تاجی برطانیہ کو انتقال اقتدار پس منظر سولوے صدی اسوی میں یورپی اقوام نے عبادیاتی حکومتی عملی اپنائی جس کے تحت وہ کمزور ممالک کی طرف تجارت کی عرض سے جاتے تھے اور پھر ان علاقوں پر قبضہ کرتے تھے یورپی سیاہوں نے یورپ اور ہندوستان کے درمیان سمندری راستہ دریافت کیا اس طرح یورپی اقوام نے تجارت کی عرض سے ہندوستان کا روح کیا ان میں ہائی لینڈ پرانس اور انگلستان یعنی برطانیہ کی اقوام نمائی تھے انگریزوں نے تجارتی مقاصد کے لئے ایسٹ انڈیا کپنی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا یہ کپنی تقریباً دو سو سال تک فاکو ہند میں اپنا اثر و رسول مستحکم کرتی رہی یہ کپنی اکتیس دسمبر سولہ سو کو ملک برطانیہ الزیت اول کی منظوری سے خائم کی گئی اس کپنی نے سولہ سو دس اور سولہ سو گیارہ میں پہلے تجارتی چوکیا ہندوستان کے شہر مہرو مدارس اور پمبئی میں قائم کی برساکیر پاکو ہند میں انگریز تجارت کی عرض سے آئے انگریز اپنے مفادات کی روشنی میں اس علاقے پر خبزہ کرنا چاہتے تھے یہاں کے حکمران اور بے حس عوام کی حالت دیکھ کر انگریزوں نے یہاں فاؤں جمانے کے منصوبے بنائے وہ اس مقصد میں کامیاب رہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے مختلف علاقوں پر خبزہ جمانہ شروع کیا انہوں اور انہوں نے توسیح کی فالسی احتیار کی نواف حیدری علی اور ٹیپو سلطان کو شکست دینے کے بعد بات انگریز بہت تیزی کے ساتھ پاکو ہند میں پھیلنے لگے اٹھارہ سو تریالیس میں سندھ اور اٹھارہ سو انچاس میں پنجاب پر قابض ہوئے نو نواف عابد اود کی ریاست اود پر اٹھارہ سو چپپن میں قابضہ کیا گیا کئی وجہات کی بنائی پر انگریزوں نے اور مسلمانوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی جسے جنگ ازادی انیس سو ستاون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس جنگ میں انگریزوں نے فتح حاصل کی اور سارے ہندوستان پر قابض ہوئے ہا تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی اس سے آگے بھی ہم آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اللہ اگزر نہ حیال رکھے بائی